بائنڈنگ ہونی چاہیے میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جرید خلافت کا اس میں یہی بات کہی ہو ترخواست کروں گا کہ راستہ میری وہ چھوٹی سی کتاب پڑھنی تھی انسٹیٹیوشن بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں خلالفائی راستہ میں نیجسٹریٹر اجتحاد اور اگزیکٹیف اور جیڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ سے کیسے غضور سے تینوں چیزیں جمع تھی لیکن آج انسٹیٹیوشنز جبلت ہو گئے یہ تین پلرس کو علیہ در کرنا ہوگا آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تگیم میرے خدا ترسی میں اور یہ لاحیت میں صاحبہ کرام کے سطح میں کھڑا ہو سکتے یادہ ہو اعتماد دے کیا جا سکتا فیدریسن کی جو تیوید انہوں نے پیش کی تھی میرے علم حالی میں آیا ہے کہ ان کی تجلیس تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان بیاستیں کیونکہ اس وقت تک یہ ترک لیاستے مسلمان بیاستے تھے ان کو جوڑ کر اس لیے کہ ان تینوں کے اندر فقہ خنفی ہے جو قالی میں ایک ہی فکر ہے ایران کو اس نے شامل نہیں کیا حالانکہ بائی پر سیوازن ایرانی مہدرہ مختلی تھے اقائد بھی اور تقاب ان تینوں کو جوڑ کر ایک ڈواک بنایا جائے یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا انیس سو پیس کے خطبے میں یہ دیسٹنی ہے کہ ہندوستان کی سیوان مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست پاہی ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور دان آگئے تھے انہیں ہٹا ہے اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کر دی سرسید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے کھر صاحب نے ان پر کفر کا فتوہ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا حقائق کو درست کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر شاہی صاحب نے کہا وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقابی دائرے میں داخل ہو گئے اور انہیں کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے صرف فورسز آف دی نیٹر جو ہے وہ فرشتے ہیں بس کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں ہے شخصی کوئی ان کا وجود نہیں ہے جن بھی عام انسان ہوجائے کوئی نہیں آج سے پیدا کیے گئے بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو جو انپڑھ تسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں اس لیے وہ لوگ ہیں جن کا آگیا وہ آگ تو نہیں ہوتے ہیں آگ سے بنے انسان ہی ہوتے ہیں موجودات کا انہوں نے انکار کیا وہ جو قانون مادنی تھا اس کو اتنا زاری سمجھا کہ خدروں کے خدابن بھی اس کی پابل ہو چکی ہے یہ قوانین اللہ نے بنائے کیا وہ انہیں توڑنے سکتا کبھی نہیں یہ قوانین بارا کرتے ہیں اس اعتباد سے ان پر پور کے ساتھ میں لگے وہ علم کلام کے میدان میں آگیا تھا ورنہ صرف تعالیم کی بات کرتا ہے اختلاف تھا علماء علماء نے اصل میں وہ نون کوپریشن شروع کر دی تھی بہت پہلے جس کا خواب گاندھی کو بہت بات میں آ رہا ہے ہم تمہارا علم پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ فلسفہ پڑھیں گے نہ تمہارے کالجوں اور یدرسیوں میں جائیں گے ہم تو قان اللہ و قان الرسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کولو خدروں میں یہ وہ نون کوپریشن دی بیٹیشٹس دہارہ اس میں خوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں باتیں کہی جا سکتی نہیں اور میں ڈاک صاحب کی صدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا اسلام کی رشت ایسانیہ کرنے کا اصل کام درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے آنا رؤوس و اشارت وادہ لینا چاہتا ہوں کہ دور پڑھیں گے علامہ اطبال کے بعد میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے مودودی صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہ بنامتی آفرتے سے تھے یہ صوفیوں کا ایک مسئلہ تھے بات صوفی جو للہیت میں اتنے گزر جاتے تھے غروب کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت بن نہ ہو جائیں عقیدت مند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چونے گے ہمارے پاؤں چونے گے سخصیت پرستی آ جائے گی اور یہی بدپرستی کی بنیاد ہوتی تو وہ خلاف شرعہ کاملہ لعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں ہمارے پاؤں نہ دیکھا سن لوگ ہمیں رہنے دیں اس میں کوئی توہین کا پہلو بلکل نہیں تھا علامہ اقبال کے خطبہ الہباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی بدودی نے مثلا قومیت عامی کتاب لکھ کر اللہ علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھیں تو سمجھ نہیں سکتے تو فلسفیانہ بحث ہے لیکن اس کو عام کیا ہے مثلا قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم دیگیوں کے آنکھ کا تارہ تھی اور ہزاروں راکھوں اس کے جو ہے تقسیم کیے گیا اب پتہ باپ میں ان کا اختلاف تھا یہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈڈ تھے پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی اور یہ باستی شابیت ہوئی ہوں گی بہرحال میں سب ایک تاؤں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا اسے طریقے سے قرآن نجم الدین اصلاحی یا تاولہ شاہدہ بخاری اور ریکنسپرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شورائی جو یہ سوڈانی علم نے کہا کہ یہ کوئی پریات ہیں کہ سلیمان نجوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا حبور حسن نجوی کو آپ نے کوتہ خرار دیا ہے سید عمد بریلوی کا وہ کئی پشتوں میں جا کر نواز سے بنتے ہیں سید عمد بریلوی کا بیٹا تو کچھ تھا ہی نہیں اور وہ بھی براہرات نواز سے نہیں کئی پشتیں وہ تو بہت پرانے بہت ذات جمانے کا جو ہے اس کے درمیان وقفہ ہے پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا مسلمی کی اصل قیادت یقیدن سکرنر لوگوں کی تھی غیر عالم لوگ تھے اب ڈاکٹر سعید محسوس صاحب انہیں خامقہ عالم بنانا چاہے تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے اقمال عالم تھا اس کی ابتنائی تنبیت علامہ امیر حسن کے تحت ہوئی تھی اس کے اندر اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا جو صوفی بزاج تھے قائدی آدم نہیں تھے تو ایک عام قسم کے خوجے گھرانے میں کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے او کی تعلیم میں تنبیت میں کوئی دین کا دخل نہیں وہ عورت ہیں یہ عورت ہیں اب میں بدقسمت نہیں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد عالم کی اصل بات اقمال کی کرنی چاہیے جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی تنہ لندن کی تیسری پولویس کانسس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا رہوم اور شمس تبریس کی ملاقاتوں کے برابر تھے وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقمال نے دیا تھا تو سن تیس کے خطمے میں مصندیق میں دے چکے تھے بہرحال روشن خیالی کے سمن میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے آپ نے کیونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے وہ یقیناً موجودہ حساب کر آئے گی ہے امریکہ کے اندر یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگو بار آج لا رہے ہیں نا ان کی پوتی ہے پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود تھی وہ کہاں سے ٹپ کی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر میں جو صاحب کی ان تینوں اسطلاحات کو پسند کرتا ہوں اسلاح پسند روایت پسند اور عوام کی پسند یہ تینوں اسطلاحات صحیح ہیں اور میں سمجھتا ہوں موتدل ہیں کارڈلیٹ یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ قول اقبال آئین نو سے ڈرنا ترزے قوحل پہ اڑنا مشکل یہی کتھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں نئے قیانات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتی ہے یقیناً اشتحاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سیکڑوں برس سے اسے کھونا جانا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں کوئیود ہیں کچھ پیرہ بیٹر سے ان کے اندر وہ اشتحاد ہوتا مادر کدر اشتحاد نہیں تو قرآن کو بھی بدل دے